اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ کسی سن پی ایس کے اندر وولٹیج ریگولیشن کیسے ہوتی ہے وولٹیج کو کیسے ریگولیٹ کروایا جاتا ہے فیڈبیک سرکٹ کیسے کام کرتا ہے کسی بھی سن پی ایس کے اندر جب ہم جانتے ہیں کہ ایک پرائیمری سائیڈ ہے ہارٹ سائیڈ ہے اور ایک کولڈ سائیڈ ہے ہارٹ سائیڈ کون سی ہے جہاں پہ ہم ٹو ٹوئنٹی اپلائی کر کے ریکٹی فائی کر کے وہاں پر بریج ریکٹی فائر لگا کر ایس ای پی ایس کنٹرولر لگا کر ٹرانس فارمر کی پرائیمری کو سوچنگ پلسز دیتے ہیں تو ہمارا پی ڈیوی ایم کنٹرولر جو ہے وہ سوچنگ پلسز جنریٹ کروا کر پرائیمری میں کرنٹ فلو کرواتا ہے مگریٹک فیلڈ بنتا ہے اس سے وولٹی سیکنڈری میں بنتے ہیں سیکنڈری میں ہمارے پاس ریکٹی فائر ہے کیپیسٹر ہے اور یہاں پر ایک آپٹو کپلر جو کہ آئیسولیشن پروائی کرتا ہے ایک وولٹیج ریفرنس یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹرانس فارمر کی پرائیمری ہے اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ٹرانزسٹر کوئی موسفٹ میں ایک ٹرانزسٹر ہی لگا دیتا ہوں سوچنگ سمجھنے کے لیے اور یہاں پر اس کو ہم کیا کرتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں ایک پرائیمری گراؤنڈ اور اس جگہ پر ہمارے پاس ایک پی ڈبلی ایم کنٹرولر ہے تو پی ڈبلی ایم کنٹرولر آئیسی اس میں کوئی بھی آئیسی ہو سکتی ہے کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے یہاں پر میں کہتا ہوں تین سو وولٹ آپ نے اپلائی کر دیئے اور یہاں پر یہ ہمارا چاپر ٹرانسفارمر ہے ایس ایم پی ایس ہائی فریکوینسی ٹرانسفارمر ہے اور یہاں پر میرے پاس یہ سیکنڈری ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک ریکٹی فائر ہے یہ ریکٹی فائر لگا کر میں بلکل سادہ سا سرکٹ بناوں گا سمجھانے کے لیے اس کے آگے ہم ایک لگاتے ہیں کیپیسٹر جب یہ کیپیسٹر ہم نے لگا لیا تو اس کے آگے دیکھئے یہاں پر عموماً کیا لگایا جاتا ہے ایک انڈکٹر لگایا جاتا ہے اور فلٹر کے بعد یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں آؤٹپوٹ کے پیسٹر لگاتے ہیں یہ ہماری سیکنڈری سائیڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے ہارڈ سائیڈ اس کو کہا جاتا ہے کوڈ سائیڈ ابھی ہم نے جو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ڈسکشن کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے یہاں سے فیڈبیک اس کو دیتے ہیں تو جیسے ہم نے آئیسولیشن لگائی تو آئیسولیشن کیا ہوتی ہے کہ چونکہ پرائیمری میں ہمارے لائن وولٹیج ہوتے ہیں سیکنڈری میں ہمارے لو وولٹیج ہوتے ہیں لائن وولٹیج کو آپ ڈیریکٹلی ٹاچ نہیں کر سکتے اس کو آپ ٹاچ کرنے تو کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے ہمارے لائن وولٹیج جو کہ مین کے وولٹیج ہوتے ہیں ان کو اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے سیپریٹ رکھنے کے لیے آئیسولیشن دی جاتی ہے یعنی الیدگی کروائی جاتی ہے یعنی فیزیکل کنیکشن نہیں ہو جیسے ٹرانسفارمر کی پرائمری اور سیکنڈری کے اندر فیزیکل کنیکشن نہیں ہوتا ویسے ہی ہمیں جو فیڈبیک لگانی ہے اس کے لیے بھی ہمیں ایک ٹرانزسٹر آپٹو ٹرانزسٹر فوٹو ٹرانزسٹر اس کے اندر ابھی کیا سائنس ہے یہ ہم نے دیکھے تو سنے ہوں گے یہ چار پن والے چھ پن والے آٹھ پن والے مختلف کمپونٹ یہ اس میں پی سی آٹھ سو سترہ ہے جو بہت ہم نارملی یوز کرتے ہیں تو یہ آپٹو کپلر لگیا ابھی اس آپٹو کپلر کا کام کیا ہے کہ یہ فیزیکلی اس کا کنیکشن کوئی نہیں اس کا کنیکشن ہے ایک لائٹ کے ذریعے جس وقت یہ ایل ای ڈی کنڈکٹ کرے گی یہ لائٹ دے گی اس ٹرانزسٹر کو اس کو لائٹ ملی اس نے کیا کرنا ہے جب ٹرانزسٹر کنڈکٹ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بیسیکلی ایک کلوز سرکٹ دیتا ہے ایک ایزی پاپ دیتا ہے کرنٹ کو فلو کرنے کے لئے وہ کنٹرول میتھڈ ہیں کہ آپ یہاں سے اگر یہ این پی این ٹرانزسٹر ہے تو این پی این کے میٹر پر اگر گراؤنڈ وولٹیج دیں گے نیگٹیو وولٹیج دیں گے تو یہ کلیکٹر سے آؤٹ کر دے گا تو کسی پاور سپلائی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیگٹیو کو کنیکٹ کرواتے ہیں یہاں سے اور اس اندر سے آپ نیگٹیو کلیکٹر سے آؤٹ پٹ کر کے کنٹرولر کو پی ڈی 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 کنٹرولر کو فیڈ بیک دے دیتے ہیں یا کیا کیا جاتا ہے کہ جو ہماری اگرزرری وائنڈگ ہوتی ہے اس کے وولٹیج کو ریکٹیف آئی کر کر کلیکٹر پر دیے جاتے ہیں ایمیٹر سے اس کے ڈی 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 پیل پر ٹی ایل فور تھری ون ایک ہمارے پاس یہ ریگولیٹر ہے ابھی یہ دکھنے میں زینر ہے اگر آپ میں اس لیے میں بنی بنائی ڈائیگرام اس کو چونکہ میں نے اپنے انگلیس چینل کے لیے بنائی یہ ویڈیو تو میں یہ ویڈیو نہیں ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو سیپریٹ سے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کرتے جلیں اچھا یہ زینر ریگولیٹر کہنے کو تو یہ زینر ہے اور یہ ہے بھی زینر اس کا کام بھی زینر کا ہے لیکن اس میں اور ایک عام زینر میں کیا فرق ہے اس کی تین پنے ہیں اس کی دو پنے ہوگی اچھا زینر کے ایک فکس وولٹیج ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تین وولٹ کا زینر ہے یہ پانچ وولٹ کا زینر ہے اس زینر کے وولٹیج ہے بارہ وولٹ کسی ایک کے لیکن یہ جو زینر ہے اس کو آپ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک دو شریعہ پانچ وولٹ سے ٹو پوائنٹ فائی وولٹ سے لے کر چالیس وولٹ تک آپ دے سکتے ہیں ایک آم زینر سے اس میں کیا فرق آ گیا کہ یہاں پر آپ 2.5 سے لے کے یعنی اڈھائی وولٹ سے لے کے 40 وولٹ تک آپ اس کو دے سکتے ہیں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک آم زینر کو اگر وہ 2.5 کا ہے تو 2.5 پہ جو ہی وولٹیج پہنچیں گے تو وہ کرنٹ فلو کروا دے گا اور یہ بھی اسی طرح ہی کرے گا لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا آ گیا ابھی دیکھئے یہاں پر ہم نے ایک اس کی کنٹرول پینل لگا دی اس کو کہا جاتا ہے ریفرنس پین یہ ہے پین نمبر ایک یہ ہے پین نمبر دو اور یہ ہے پین نمبر تین پین نمبر دو کو کہا جاتا ہے اینوڈ اس کو کہا جاتا ہے کیتھوڈ اور اس کو کہا جاتا ہے ریفرنس پین پین نمبر دو کو کر دیا جاتا ہے گراؤنڈ ہمیشہ یہ گراؤنڈ ہو گیا اور پین نمبر ایک ابھی ایک چیز کو ہم نے ڈسکس کر لی کہ تین نمبر پین سے لے کے دو نمبر پین تھا کہ یعنی کیتھوڈ سے اینوڈ پر آپ 2.5 سے لے کے 40 وولٹ تک دے سکتے ہیں اور ابھی کام کیسے کرے گا کام کرے گا کہ جب آپ نے اس پوائنٹ پر پن نمبر ایک پر 2.5 وولٹ دے دیے جیسے ہی ہم نے اس کو اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک 2.5 وولٹ پروائیڈ کرنے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ریفرنس وولٹیج جس وقت اس تی ایل فور تری ون نے پن نمبر ایک پر 2.5 وولٹ لے لیے یہ کیا کرے گی یہ پن نمبر تین سے کرانٹ آؤٹ کروائے گی یہ کتنی کرانٹ آؤٹ ہوگی اس کی سو سے لے کے فار ایزیمپل ایک سو پچاس میلی ایمپیئر کرنٹ ہے جب اس کو آپ نے یہاں پر 2.5 وولٹ پروائیڈ کر دی ہے اس نے کیا کرنا ہے کرنٹ فلو کروانی ہے اس میں وولٹیج بھی ہوتے ہیں ابھی یہ اس جگہ پہ آپ ایک ایسا ریموٹ کنٹرول لگائیں گے کہ اس وولٹیج کو فار ایزیمپل آپ نے اٹھارہ وولٹ کی پاور سپلائی بنانی ہے اس اٹھارہ وولٹ کو آپ نے اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ جب یہاں پر اٹھارہ وولٹ ہوں تو اس پوائنٹ پر اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک 2.5 وولٹ ہونے چاہیے اس کے لئے کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لئے یہ پوائنٹ آ گیا اس سے دو ریزیسٹر آپ لگائیں گے ایک ریزیسٹر یہ لگ گئی ایک ریزیسٹر یہ لگ گئی اس کو کہا جاتا ہے R1 اس کو کہا جاتا ہے R2 جب آپ نے یہ دو چیزیں لگا دی تو اس کو کلیکٹ کر دیا جاتا ہے آؤٹپوٹ لائن کے ساتھ ابھی یہ R1 اور R2 اس کو آپ نے ڈیٹرمائن کرنا ہے اس کے لئے میری بڑی تفصیلی ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہے کہ ان کی ویلیو کیسے کلکلیٹ کی جاتی ہے اس کو کیا جاتا ہے Vout 1 پلس R1 ڈیوائیڈ بائی R2 پلس V ریفرنس اس کے لئے Vout یہاں پر آؤٹپوٹ وولٹ جو آپ نے لینے ہیں V ریفرنس ہے ہمارے پاس 2.5 وولٹ یہ تو اس کی بیسک شرط ہے اس کو کہا 2.5 جاتا ہے لیکن ایکچولی ہوتے ہیں 2.495 یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے بہت تھوڑی سی یعنی تھوڑی سے ملی وولٹ چینج ہونے پر اس کی جو کنڈکشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جیسے یہ 2.495 سے نیچے جائے گا 2.490 ہو جائے گا یہ اپنی کرانٹ کو روک دے گا تو کیا ہوگا ہماری LED آفونہ شروع ہو جائے گی ابھی اس LED کو کنیکشن کر لیں پھر آپ کو میں اس سے آگے لے کے چلتا ہوں ابھی یہ کرانٹ فلو کرائے گا کہاں سے ایک اس جگہ پر یہ ریزسٹنس لگا کر اس کو کہا جاتا ہے RLED LED کی پروٹیکشن ریزسٹنس یعنی اس نے کرنا کیا ہے ابھی دیکھئے ابھی دیکھئے تھوڑا سا چینجیں گا گئی اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ہمیں ملیں گے 1.3 وولٹ جو اس کی آؤٹ پٹ ہوگی جب یہ 100 سے 150 ملی امپیر کرانٹ آؤٹ کرے گا تو اس میں تقریبا جو وولٹیج ہوتے ہیں وہ 1.3 وولٹ ہوتے ہیں ایک شریعتین وولٹ تو 1.3 میں سے 1 وولٹ آپ کا یہ ڈراب کر جائے گا 1 1.1 وولٹ اور باقی آپ ریزسٹنس کلکولیٹ کر کے اس کی پروٹیکشن ریزسٹنس یہ لگاتے ہیں تو جتنی کرانٹ آپ اس کی چک کریں گے کہ آپٹو کپلر کی جو کرانٹ ہے وہ فار ایزمپل آپ کہتے ہیں 25 ملی امپیر ہے آپ اس کی ڈیٹا شیٹ میں دیکھیں گے کون سا آپٹو کپلر یوز کر رہے ہیں جتنی کرانٹ ہوگی اور اس کو 1.3 سے ڈیوائیڈ کریں گے جو ریزسٹنس کی ویلیو آئے گی وہ آپ یہ نکال کے رکھ لیں گے یہاں پر وہ ریزسٹنس لگ جائے گی اور کچھ سرکٹس کے اندر اس کو مزید بہت زیادہ حساس بنانے کے لیے یہاں پر ایک بائسنگ ریزسٹنس لگائی جاتی ہے کہیں پہ لگی ہوگی کہیں پہ نہیں لگی ہوگی اگر لگی ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں لگی ہے تو بھی ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے آر بائس اور اس جگہ پر ایک کیپیسٹر لگا ہوتا ہے کسی جگہ پہ لگا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں لگا تو بھی ٹھیک فلٹر کیپیسٹر ہوتا ہے اس کو فالس سوچنگ سے بچھانے کے لیے کہ ریفرنس پن پر کسی قسم کی فالس سوچنگ نہ ہو یہ انٹر اگر میں کہہ رہا تھا کہ دو طریقے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کچھ پی ڈبلی ایم کنٹرول ہوتے ہیں وہ نیگٹیو گراونڈ فیڈبیک لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس پوائنٹ پر یہ پرائیمجی گراونڈ کے ساتھ جوٹ دیا جاتا ہے اور اس کو یہاں سے اٹھایا جاتا ہے اس کو فیڈبیک پین میں دے دیا جاتے ہیں جیسے ہی اس نے سوچنگ کی وولٹیج بنے ریکٹی فائی ہوئے اس کے پیسٹر کو چارج کر دی چارج کیا وولٹیج ہمارے اس پوائنٹ پر پہنچ گئے لیکن ابھی دیکھئے یہ وولٹیج تو اس لیڈی کو پہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ اس کو آن نہیں ہونے دے گا کیوں نہیں آنے دے گا کیونکہ اس نے یہ کرنٹ اس میں سے گزرنے نہیں دینی کب تک نہیں گزرنے دینی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریلے کا کام کر رہے ہیں کب تک اس وقت تک یہ یہاں سے کرنٹ کو فلو نہیں ہونے دے گا جب تک اس پوائنٹ پر 2.5 وولٹ نہیں آ جاتے وہ کیسے آئیں گے 18 وولٹ دیئے اس ریزسٹنس کی ویلیو یہ مل کر اس جگہ پر 2.5 کا ریفرنس دیں گی مثال کے طور پر آپ یہ ریزسٹنس لگاتے ہیں یہ لگاتا ہوں میں 2 کے اگر 18 وولٹ ہمیں چاہیے اور یہاں پر ریزسٹنس ہم نے کر لی ہے 16 وولٹ کی اور یہاں پر ریزسٹنس لگائی 16 کے کی یہ ریزسٹنس لگی 2 کے کی تو 18 کے اسی ریشو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 18 وولٹ دیکھیں 18 میں سے 16 اس نے کھا لی ہے 2 وولٹ اس نے کھا لی ہے تو ہمیں اس پوائنٹ پر 2 وولٹ ملیں گے ابھی اس کو ریفرنس لینے کے لیے مجھے اگر فار ایزمپل یہ یہ ریزسٹنس میں لگاتا ہوں 2.5 کے یہ تو میں جبانی کلائی بتا رہا ہوں ایکچل تو یہ کلکولیٹ اس طرح سے ہوگی اس کے لیے کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو ریفرنس کرنٹ معلوم کرنا ہوگی کہ اس کی ریفرنس کرنٹ کتنی ہے یہ 2.5 کے کی ہے اور اگر اس کو 15.5 کے لگاتا ہوں تو 15.5 وولٹ یہ لے گی 8.5 وولٹ اس پر آئیں گے 18 کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو دیکھیں گے تو کسی ریشو سے اگر یہ 2.5 کے کی ہے تو 2.5 وولٹ یہ لے گی 15.5 وولٹ یہ آئیں گے اس جگہ پر 2.5 وولٹ آ جائیں گے فار ایزمپل یہ ریگولیٹر جو میں نے لگایا ہے اس کی 2.5 ملی ایمپیئر کرنٹ ہے اگر میں دوسرا ہی use کروں گا اس کی 7 ملی ایمپیئر ہے اگر میں کسی اور برینٹ کا use کریں گا اس کی 4 ملی ایمپیئر ہے تو اس کو آپ ملی ایمپیئر ہے مائکرو ایمپیئر ہے جو بھی کرنٹ ہوگی آپ اس کی ڈیٹا شیٹ دیکھیں گے ڈیٹا شیٹ چیک کرنے کے بعد اس کو ڈیزائن کریں گے اس ریزسٹنس کی ویلیو معلوم کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں ان کا یہ لیول آ دے گا جتنے وولٹیج باقی بچیں گے اس کو اس کرنٹ سے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آپ کی آر وان آر ٹو کی ویلیو آ جائے گی یعنی یہ وولٹیج ہمارے سٹینڈرڈ ہیں ٹو پائنٹ فور نائن فائی وولٹ جب ہوں گے تب جا کر یہ کرنٹ فلو کروائے گا ابھی جیسے ہی ٹو پائنٹ فائی وولٹ ہوئے یہاں پہ اٹھارہ ہوئے اٹھارہ میں سے ساڑھے پندرہ یہاں پہ آگئے ٹو پائنٹ فائی یہاں پہ آگئے اس ٹو پائنٹ فائی آنے پر اس نے کرنٹ فلو کروائی ابھی اس نے یہاں سے لے کے اس پوائنٹ تک دے گا تو یہ کرنٹ ایسے فلو ہوئے گی لیڈی کی ریزسٹنس کرنٹ لیمیٹ ریزسٹنس کلکولیٹ کریں گے تو ون وولٹ اس پہ آنا چاہیے ون پوائنٹ ون وولٹ یہاں پہ آئے گا اور باقی جو پوائنٹ ٹو وولٹ بچیں گے وہ اس پہ آئیں گے ابھی دیکھئے ٹوٹل ہے اٹھارہ وولٹ ون پوائنٹ تھی یہاں سے یہاں تک ہو گئے اور جو باقی بچے وہ اس نے یہاں پہ کنزیوم کر لیے ابھی یہ ہمارا ریفرسٹ یہ ریگولیٹر جو ہے یہ اس اٹھارہ میں سے ون پوائنٹ تھی مائنس کرے تو سولہ اشریہ سات وولٹ سکسٹین پوائنٹ سیون وولٹ یہ یہاں پہ ڈراب کرے گا اگر آپ اسی کو ان دو کو اڈجسٹ کریں گے بارہ وولٹ کے لیے اگر ٹو پوائنٹ فائیو یہ لگاتے ہیں نائن پوائنٹ فائیو یہ لگاتے ہیں تو یہ بارہ کی ویلیو آ جائے گی بارہ وولٹ یہاں پہ ڈیوائیڈ کروائیں گے آپ تو یہ کیا کرے گا اسی طرح جب یہ اس کو ٹو پوائنٹ فائیو ملنے ہیں تو اس نے ون پوائنٹ تھی وولٹ آؤٹ کرنے ہیں یہ کرنٹ آؤٹ کروائے گا جیسے ہی کرنٹ آؤٹ کی ابھی دیکھیں تو ون پوائنٹ بارہ میں سے اگر بارہ وولٹ آپ نے بارہ پہ فیڈ بیک دی ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ فیڈ بیک کتنے والٹیج پہ یہاں پہ آ رہی ہے جیسے ہی آپ اس کو منٹر کریں گے تو کیا ہوگا ون پوائنٹ تھی یہ اگر بارہ وولٹ ہیں بارہ میں سے ون پوائنٹ تھی گئے پیچھے ٹین پوائنٹ سیون وولٹ یہ ڈراب کر جائے گا تو اس کو ٹو پوائنٹ فائیو سے لے کے چالیس وولٹ تک آپ کسی بھی ویلیو پہ آؤٹ پوٹ وولٹیج لے سکتے ہیں کسی ایس 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 کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے کریں گے کیا ان دو ریزسٹر کی ویلیو ہوگی ابھی ایک تو میں نے کہا تھا کہ طریقہ کار یہ ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ وولٹیج لے کر اس وقت فیڈبیک نہیں لگائی جاتی یہ وولٹیج لے کر اس پین کو دیے جاتے ہیں اور ایمیٹر سے لے کے وی سی سی پین پر یا کانٹرول پین پر یہ سپلائی دے دی جاتی ہے ایک طریقہ کاری رہا ہوگیا اچھا کچھ کے اندر یہ نیٹورک سارا نہیں لگائی جاتا کسی سپلائی کے اندر جہاں پر بہت زیادہ آپ کو ریگولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے جسٹ ایک فیڈبیک دینی ہے تو یہاں پر کیا کیا جاتا ہے ایک ریزسٹس لگائی کچھ سو اہم کی یہاں پر ایک زینر لگا دیا کوئی ایک زینر لگا دیا جس طرح کا بھی ہوگا وہ دیکھتے ہیں بھی فار ایزیمپل آپ نے بارہ وولٹ کی سپلائی ایڈجسٹ کر لی ہے تو سو اہم کی یہ ریزسٹس لگی ایک وولٹ اس نے ڈراب کر لیا ایک وولٹ اس نے ڈراب کر لیا ہمارا یہ پی سی آٹھ سو سترہ ہے ایک وولٹ اس نے لے لیا ایک اس نے لے لیا پیچھے بچے دس وولٹ دس وولٹ کا زینر لگا دیا جیسے ہی دس وولٹ اس کو ملے گے یہ کرانٹ فلو کروائے گا اور یہاں پر یعنی بارہ وولٹ ٹوٹل ہوں گے دس اس نے کھا لیا ایک اس نے کھا لیا کس نے کھا لیا والٹیج پورے ہوئے فیڈبیک مل گئی یہ ہوتا ہے ہمارا فیڈبیک نیٹورک تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہے اگر معلوماتی ہے آپ نے کچھ سیکھا تو اس کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر کوئی کوئی سجیشن ہو کسی قسم کا آپ کا سوال ہو تو کومنٹ میں لازمی لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ